بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرن ویلکم ٹو می چینل فرن میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہستا مسکراتا رکھے خوش رہیں آمین میں آپ کے لئے جو آج کی ویڈیو لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی پیارے شال ہیں نیک پارمر ہیں اسکاف ہیں پونچو ہیں یہ ہماری برائیڈل کے لئے بھی بیسٹ ہیں کیونکہ بہت ہی پیارے پیارے کلر ہیں اور آپ ڈیزائننگ دیکھیں یہ کتنے کلر میں بنایا ہوا ہے اور تمام کلر اتنے پیارے ایڈ کیے کہ ہمارا ڈریس یا ہماری شال بہت پیاری لگے اور ڈریس کے ساتھ میچ ہو جائے کچھ کلر ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا کلر اپنے شال کے ساتھ میچ کر لیا جائے اور شال ڈریس کے ساتھ گنٹراسنگ کر لی جائے تو وہ بھی پیاری لگتی ہے دیکھیں یہ لائٹ سا پرپل کلر ہے اور کلر فل شال اسکاف بنایا ہوا تھا تو اس کے ساتھ کتنا پیارا لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں وائٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بہت سارے ڈریس کے ساتھ خوبصورت بھی لگتے ہیں پیارے لگتے ہیں پہن کر سٹائلیش ڈیزائننگ لک آ جاتی ہے کیونکہ یہ کسی ڈیزائنر کے بنائے ہوئے ڈیزائن ہوتے ہیں تو ہم اپنے ڈیزائنر کو بھی کبھی نہیں بھولنا چاہئے کہ یہ کس طرح اور کتنی مہرت کے ساتھ اور کتنی مہارت کے ساتھ فنیشنگ کے ساتھ بنائے گئے ہیں اور جب آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ہماری لیڈیس جو ہاتھ سے کام کرتی ہیں یعنی کہ کریشے کے یہ جو نیک پارمر ہے اسکاف ہے پونچوں ہے یہ ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں اور کچھ مشینری سے تو جب ہم لاسٹ میں جو ٹسل بناتے ہیں یا لاسٹ والی کمپلیٹ لائن کرتے ہیں تو اس میں بھی کتنی مہنت اور کتنا ٹائم لگتا ہے تو یہ دیکھیں جب ہم اسٹارٹ کر کر آہستہ آہستہ اس کو بناتے رہتے ہیں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے کافی دن لگ جاتے ہیں تو تب جا کر یہ ایک ہماری شال تیار ہوتی ہے جب ہم ہاتھ سے بنا کر شال کو مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے اپنے ڈیلر کو دیتے ہیں یا اپنی ڈیزائنر کو دیتے ہیں تو وہ اس پر کتنا پروفٹ رکھتا ہے مہنت تو ساری بنانے والے کی ہوتی ہے اور زیادہ معاوضہ اور آمدنی ڈیزائنر اور شاپ والے کے پاس چلا جاتا ہے تو فرینڈ اس بات کا بھی ہمیں خیار رکھنا چاہیے جو مہنت کرتے ہیں ان کی اجرت ہمیں اتنی تو دینی چاہیے کہ جتنا وہ کام کرتے ہیں بس ہم یہ کہہ کر دے دیتے ہیں آپ نے ایک درجن بنانے ہیں دو درجن بنانے ہیں اور ہم نے آپ کو اتنا معاوضہ دیں گے وہ بیچارے لگے ہی رہتے ہیں اور کام کمپلیٹ کر دیتے ہیں ایک ماہ دو ماہ جتنے ماہ میں بھی بنتے ہیں جتنے منتھ لگ جاتے ہیں اتنے منتھ میں انہیں کتنا کم معاوضہ ملتا ہے تو اس بات کو ذرا سوچیں کہ ساری آمدنی ڈیزائنر کے پاس چلی جاتی ہے تو محنت کرنے والے ان کے پاس بھی جانی چاہیے تو یہ تو ہمارے سب افراد کو سوچنا چاہیے کہ محنت والے کو محنت اتنی دینی چاہیے جتنا کہ انہوں نے کام کیا ڈیزائنر کے پاس ڈیزائنر کے پاس